صبح نو بجے ہمارے پاس گاڑیاں آگئی اور ہم بالکل تیار تھے اب ہم جا رہے ہیں ملتان ائرپورٹ کی طرف بورڈنگ سے پہلے ہم نے اپنے بیگز لیمنیشن کروائے دن کے دس بجے کا ٹائم تھا سردی بھی تھی اور ایک اللہ کے گھر جانے کی خوشی بھی تھی آپ کو پتہ ہے بہت خوشی ہوتی ہے اس موقع پر کیونکہ زندگی میں یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں یہاں سے بیگز لیمنیشن کروانے کے بعد ہم نے بورڈنگ کروائی کچھ ہی دیر میں آناؤنسمنٹ ہوئی اور ہم اپنے فلائٹ کی طرف چل دئیے ہم نے عمرے کی نیت ملتان سے ہی کر لی تھی احرام بھی ملتان سے ہی باندھ لیا تھا اور ہم جہاز میں آگئے بہت خوش تھا میں یہ میری زندگی میں دوسرا سفر تھا ہماری فلائٹ پرواز کرنے لگی اور اور ہم ملتان سے جدہ چار گھنٹے میں سفر کیا جدہ ائرپورٹ بہت بڑا ائرپورٹ تھا ہماری زبان پہ ایک ہی تلبیہ کلام تھا لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنیمتہ لکا والملک لا شریک لکا پھر ہم ایک سائٹ پر کھڑے ہو گئے تاکہ ملتان سے ہمارے ساتھ آنے والے ہمارے گروپ ممبرز تھے وہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اتنی دیر میں ہماری ٹرانسپورٹ والا بھائی آ گیا اور ہم بس میں سوار ہو گئے بس میں ہمیں سفر کی دعا پڑھائی گئی اب ہم جا رہے تھے جدہ سے مکہ مکہ تلمکرمہ الحمدللہ رب العالمین ہم مکہ شہر پہنچ آئے ہیں اب جائیں گے ہوتل وہاں سمان رکھیں گے اور سیدھا حرم کی طرف ہم حرم شریف پہنچ گئے ہیں کانا کعبہ کے سامنے جا کر نظریں اٹھائیں گے دعائیں مانگیں گے اور انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی میری تو تواف قعبہ کے دوران ویڈیو بنانے کی ہمتی نہیں رہی اپنے لئے اور اپنوں کے لئے اور جنہوں نے دعاوں کا بولا تھا میں نے بہت دعائیں کی وہاں ویڈیو بنانے کا ہمتی نہیں رہی پھر ہم صفہ مروہ کی طرف آگئے صفہ مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں صفہ مروہ پہ ساتھ چکر لگانے کے بعد ہم باہر کی طرف آگئے اور اس وقت ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے اور ہمیں بھوک بھی زیادہ بکی ہوئے تھے آج الحمدللہ دل بہت خوش ہے اب ہم جا رہے ہیں ہمام کی طرف عمرہ کے تمام ارکان ادھا کرنے کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے سر منڈوانے کے بعد ہم احرام کی پابندیوں سے نکل سکتے ہیں مطلب احرام اتار سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہوا اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ